بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ کیا بانی تحریک انصاف سابق صدر پاکستان محمد عرف علوی سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسملی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگے گا یا نہیں حکومتی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارلٹی نے سر جوڑ لیے آج کے اس پرگرام میں ہم آپ کو اس پارے میں آگاہ کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں چند روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اطاولہ تعالی نے دھوما دار پریس کانفرنس کر کے ملک کے اندر ایک حیجانی کیفیت طریقہ دی انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف پر پبادی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بانی تحریک انصاف سابق صدر پاکستان محمد عرف علوی اور سابق ڈیپٹی سپیکر قومی سبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ دائے کیا جائے گا ایک نئے تب سے شروع ہو گئے ملک کے اندر تحریک انصاف بھی لنگوٹ کس کر میدان میں آگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک مضمت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی بھی جمہوری سیاسی جماعت پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی حکومت سے الگ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو یہ تفسرے کر رہی تھی اپنے بیانات بھی دے رہی تھی ان کے لیڈر لیکن پیپلس پارٹی کی طرف سے بھی بڑے بڑے رانماؤں کے بیان آنا شروع ہو گیا اس حوالے سے تو پھر دو دن گزرے تھے کہ پھر پیپلس پارٹی کی ٹون بھی تبدیل ہو گئی اور نیر بخاری کو ٹویٹ چاری کرنا پڑا کہ جن رانماؤں کی طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے یہ ان کی ذاچی سوچ تو ہو سکتی ہے یہ پیپلس پارٹی کا مواقف نہیں ہے اور پھر اب پیپلس پارٹی کا اور حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے دربیان مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس مشاورت کے نتیجے میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سرستے جپٹی وزیراعظم پاکستان اسحاق ڈھار اور پیپلس پارٹی کی طرف سے محترمہ شریع رحمان وہ دگر ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں گے ان سے مشاورت کریں گے اور پھر کوئی فیصلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جرنل آف پاکستان ملک منصور اوان قانونی مشاورت کے حوالے سے انہیں بریفنگ دیں گے اور جن جن سے ملاقاتیں ہوں گے انہیں قانونی شکوں سے اگاہ کریں گے اب پاکستان کے آئین کے مطابق آئیٹیکل ستارہ شک دو کے تحت حکومت کے پاس یہ ایک سیار تو ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پبندی لگانے کے لیے ریفرنس قبینا کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتی ہے اب سوال یہ ہے کیا آیا تحریک انصاف کے خلاف پبندی کا یہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ بھی ایک قانونی معاملات میں ہے اب حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ججز کی بڑی قداد نے تحریک انصاف کو سیاسی پارٹی قرار دیا اس کے ساتھ اگرہ مرحلہ آ گیا بانی تحریک انصاف آرف علوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کے مطلق اس بارے بھی مشابرت شروع ہوگی اب جو قانونی ماہرین ہیں وہی اس پر زیادہ بہتر تفسرہ کر سکتے ہیں کہ ان پر آرٹیکل سکس لگتا ہے یا نہیں لگتا اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو اس کے شواہد کیا ہوں گے حکومت کے پاس ایسی کون سی ثبوت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ ان پر آرٹیکل سکس لگایا جا سکے یا تحریک انصاف پر پابندی لگوائی جا سکے اب حکومت کے پاس جو بڑی باتیں ہیں وہ نو مائی کے واقعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے پاس ہونے والی کردارداد بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے دوسرے لفظے میں فارن فنڈنگ کیس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے بہرحال حکومت اپنی طرف سے چیزیں سامنے لارہی ہے جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ان کا جو بکلا دنگ ہے جو لائرز ہیں اس وقت بڑی تعداد بکلا کی تحریک انصاف میں موجود ہے وہ اپنے اپنے تشریف بیان کر رہے ہیں بہرحال اب قانون اور آئین کے مطابق کیا بنتا ہے کیا واقعہ ان پر آرٹیکل سکس لگ جائے گا یا تحریک انصاف پر پبندی لگ جائے گی بہرحال اب ملک پبندی اور آرٹیکل سکس کے لگنے یا نہ لگنے کے فیصلے کی طرف دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں لیکن بات پھر وہی آگئی کہ کرسی کے پوجاری سیاستداد کرسی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے بجلی مہنگی ہے اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا گیس مہنگی ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا اور عام آدمی مہنگائی کی دلدل میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اب تو اس کا اس دلدل سے نکلنا ہی مشکل نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے میڈیا پر سوالے آرٹیکل سکس پبندی لگنی ہیں یا نہیں لگنی وہی چہرے جو سات وجہ سے لے کر رات کیارہ بجھ تک مک چینلز پر بیٹھتے ہیں وہ اپنے اپنے طرز کے مطابق تفسرے کرتے ہیں لیکن ان کی بھی بلا جانے کے قوم کس حال میں ہے سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ